نمشکار میں آپ کا جوشری مہنجی نچتربانی چینل سے ماتارہ کو پرنام کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبوں کا بہت بہت نمن راسی فل کے سرنکلا میں آج 22 مارچ 2022 چیہت ماس کرشن پاکش دوتی آتی تھی دوتی آتی تھی آج دس بج کے چھے منٹ صوبہ تک ہی رہیں گے اپرانت تیرتی آتی تھی کا آگمن ہو جائے گا نچتر چترا جس کے سوامی منگل ہیں یہ دس بج کے چالیس منٹ راتی تک رہیں گے اپرانت شواتی نچتر کا آگمن ہو جائے گا چیندر ماں کنیا راسی میں 11 بج کے 11 منٹ صوبہ تک اپرانت چیندر دیو چلے جائیں گے تولہ راسی میں راہوکال چار بج کے 29 منٹ صندیہ سے لے کے 6 بجے صندیہ تک تو آئیے آج کا راسی فل شروع کریں سب سے پہلے میس راسی چیندر دیو 11 بج کے 11 منٹ تک کنیا راسی میں رہیں گے جو آپ کی کنلی کے چھٹھے بھاو کی راسی ہیں چیندر ماں چترا نچتر میں پورے دن رہیں گے جس کے سوامی منگل ہیں منگل آپ کے دسم اسطانے بیٹھے ہوئے ہیں پولیس سیوا میں کام کرنے والے کو کافی لاب ملنے والا ہے جمین جائدات کے کام کرنے والے کو کافی لاب ملنے والا ہے دن آپ کا کافی اچھا ہے 11 بج کے 11 منٹ کے بعد چیندر دیو چلے جائیں گے تولہ راسی میں جو آپ کے سب تنبھاو کی راسی ہے اب چیندر ماں منگل کے ہی نچتر میں رہیں گے پارٹنر سیپ کے بیپار میں کافی لاب ہوگا تو آپ کے لئے سمیں آج کا کافی اچھا ہے بیرسپتی دیو بھی گار میں اسطانے بیٹھے ہوئے ہیں بودھ کے ساتھ سنتان سے کافی انتی ہوگی سنتان سے اچھے سماجہ سننے کو ملیں گے آپ کو یہ آترا کا بھی یوگ ہے یہ آترا سے بھی آپ کو لاب ہوگا 11 بج کے 12 منٹ سے لے کے دو بج کے 26 منٹ تک بہت ہی ساندار سمجھ ہے بیپار کے لئے بہترین سمجھ ہے سیر سٹھا لوٹری سے کافی فائدہ ہوگا لیکن دن روی وار ہے اچانک دھنکہ یوگ ہے آپ کو جمین جیدات سے کافی لاب ہوگا جو بیکتی پترکار ہیں سوشل میڈیا سے کام کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی فلموں میں کام کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی موڈلنگ کرتے ہیں کافی لاب ہوگا بہت ایک سکھ کا سمان آج کے دن آپ پرچیچ کر سکتے ہیں دو بج کے 26 منٹ سے لے کے تین بج کے 47 منٹ 3.47 پی ایم تک یہ سمجھ آپ کے لئے کرم کے چھتر میں تھوڑی بھاگ دور بنی ہوئی رہے گی سنچار مادھیم سے کام کرنے والے کو لاب ہونے کی سمجھ سمبھاونا اس سمیں سب سے زیادہ پرول ہے بیدیس سے کام کرنے والے کو لاب ہونے کی سمبھاونا سب سے زیادہ پرول ہے جو بیکتی گجٹ کا کام کرتے ہیں کمپیوٹر بیستے ہیں مووائل بیستے ہیں دن روی بار ہے اس کے باوزود انہیں کافی کام ملتا رہے گا تو یہ سمیں بھی کافی آپ کے لئے اچھا ہے تین بج کے 47 منٹ سے لے کے سات بج کے 37 منٹ تک کا سمیں اچھے خاصے مارکٹنگ کریں گے سخ سویدہ کے کافی سمان کھڑ دیں گے کیشن کے لئے کافی سمان کھڑ دیں گے پولیس سیوا میں جو ہیں انہیں کافی لاب ہوگا سات بج کے 37 منٹ سے لے کے راتری 10 بجے تک کا سمیں تھوڑا اچھا سمیں نہیں ہوگا جو بیکتی پرشاسن میں ہے جو بیکتی پولیس میں ہے جو بیکتی ڈاکٹر ہیں انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے میں جمین جائداد کا کوئی کام کریں گے تو نقصان کا سمبھاونا ہوں گے جمین جائداد کا کوئی ڈیلنگ اس سے میں نہ کریں دن روی بار ہے سورج کو جل جل رہیں اور گائتری منٹر کا 108 وار جاب جرور کریں حنوان چلیسہ کا بھی پاٹ کرنا کافی لاپرد ہوگا دن آپ کا شبو بریصف راسی چیندر دیو آپ کے پنچہ مستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کنیا راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں چیندر ماں منگل کے نشتر میں ہیں 11 بچ کے 11 منٹ کے بعد دن میں چیندر ماں چلے جائیں گے تولہ راسی میں جو آپ کے چھٹھے بھاو کی راسی ہے چیندر ماں آپ کے تیرکیے اسٹھان کے سوامی ہیں چھٹھے بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سے تھوڑا کسٹ ہونے کی سمبھاونا ہی جادہ ہیں یاترہ کا پربل یوگ رہے گا من کافی بیچین رہے گا آپ کا سر دیکھانسی کا کچھ پرکوپ آپ کو رہ سکتا ہے سورج دیو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ایک عادت سستان میں سورج بھی شنی کے نچتر میں ہیں اور سنی آپ کے بھاگ بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت ہی ساندار یوگ ہے آئے کا اور بھاگ کا لاب کی ستی بنتی ہے پرشاسن میں جو ہے لاب ہوگا سرکاری نوکری میں جو ہے لاب ہوگا لیکن کرم کی پردھانتہ رہے گی کیونکہ شنی دیو کرم کے ہی کارک ہے جتنا کرم کریں گے اتنا لاب ملے گا نقصان کی کوئی سمبھاونایاں نہیں ہیں لیکن جو بیکتر لوہے کا کام کرتے ہیں انہیں نقصان ہو سکتا ہے آج کے دن جو بیکتی انجیریئرنگ سیکٹر میں ہے سمل کے کام کریں نقصان ہو سکتا ہے آج کے دن دس بچ کے بارہ منٹ سے لیکے دو بچ کے چھبیس منٹ کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے کافی اچھا ہے جو بیکتی دوا کا کام کرتے ہیں جو بیکتی بجلی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں جو بیکتی کیچن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں جو بیکتی لکڑی ادیوگ سے ریلیٹیڈ کام کرتے ہیں انہیں کافی لاب ہونے کی سمبھاونا ہے جو بیکتی چرم ادیوگ سے ریلیٹیڈ کام کرتے ہیں انہیں نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے جو بیکتی کیمیکل سے ریلیٹیڈ کام کرتے ہیں انہیں بھی نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے کرم شتر آپ کا کافی بڑھا ہوا رہے گا بریسپتی دیو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دسامستان میں ساتھ میں بدھ بیٹھے ہوئے ہیں بدھ آپ کے دھن بھاؤ کے سوامی ہے بدھ آپ کے پنچہ مستان کے سوامی ہے سنتان پخ سے کافی لاب ہونے کی سمبابنا ہے 3.47 منٹ سے لے کے 7.47 منٹ سندھیا تک کا سمیں مہلاں سے کافی لاب ہونے کی سمبابنا ہے اسُطری پخ سے کافی لاب ہوگا جیون ساتھی سے کافی لاب ہوگا بیپار میں انتی ہوگی مان پرتشتہ بڑھے گا لیکن گصے کی پرورتہ رہے گی آپ کو گصے کی ادھکتہ رہے گی آپ کو جس کے کارن آپ کا بلڈ پریشر کی ستیتی تھوڑی اچھی نہیں رہے گی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے آپ کا سوگر بڑھ سکتا ہے تو دھیان رکھیں گے آپ سات بج کے سائی تیس منٹ سے لے کے راتری نو بجے تک یہ سمیہ آپ کے لئے بڑا ہی ساندار ہے جو بیکتی پولیس سیوا میں ہے انہیں بہترین سفلتہ ملے گی جو بیکتی پرساسن میں ہے بہترین سفلتہ ملے گی جو بیکتی ڈاکٹر ہیں بہترین سفلتہ ملے گی جو بیکتی دوا کے کارواری ہیں کافی سفل ہوں گے تو کل ملا کر دن بریشب راسی والے آج آپ کا بڑا نہیں ہے تھوڑا سواس پہ دھیان دے بلڈ پریشر پہ دھیان دے سوگر پہ دھیان دے کھان پان پہ دھیان دے آج کے دن آپ ہنمان چلیسہ کا ہی پاٹ کریں یا ہنگھن منتے نمہ رانگ رام آئے نمہ ہنگھن منتے نمہ رانگ رام آئے نمہ کا جاپ کریں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شکو میتھون راسی چندردے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چتورتہ ستھان پر جو ایک گارہ بچ کے گارہ منٹ تک رہیں گے چندرمہ منگل کے انہ چترے ہیں منگل آپ کے اسٹرم میں بیٹھے ہوئے ہیں منگل آپ کے کنلی میں آئے بھاؤ کے سوامی ہیں منگل آپ کے کنلی میں چھٹھے ستھان کے سوامی ہیں ستروں کا تناس ہوگا آئے میں بردھی نہیں ہوگی دن تناؤ پورن رہے گا ایک گارہ بچ کے ایک گارہ منٹ تک کسی بھی طرح کا یاترہ میں گھٹنا در گھٹنا کا پرولی یوگ ہے ایک گارہ بچ کے ایک گارہ منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے تولہ راسی میں جو آپ کے پنچم بھاؤ کی راسی ہے تو رہی سندر سمیہ جائے گا پھر بھی تولہ راسی کے سوامی سکر آپ کے کنلی میں اشٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں سیکس کے پرتی رجحان آپ کی بڑھی ہوئی رہے گی مہلا مطروں سے کسٹ ہوگا ہر کام ساتھ دھانی سے کریں ایک گارہ بچ کے بارہ منٹ سے لے کے دو بچ کے چھبیس منٹ تک کا سمیں تھوڑا سا قسمت آپ کا ساتھ آپ کے دیں گے بیپار میں تھوڑی سی لاب ہوگی لیکن ہر چیز تھوڑی سی ہی ہے بدھی تو بہت پربل رہیں گے آپ کے لیکن سمیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور سمیں ساتھ اس سمیں بھی نہیں دے گا دو بچ کے چھبیس منٹ سے لے کے تین بچ کے سیتالیس منٹ کا سمیں سنتان پکس کے لیے اچھا سمیں ہے کرنیا سنتان سے نیراسہ ہونے کی سمبھاونا ہے جمین جائداد سے نیراسہ ہونے کی سمبھاونا ہے جمین جائداد کے کام کرنے والے کو مسیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گھاٹا اٹھانا پڑ سکتا ہے بیسی ایس کر کے دو بچ کے چھبیس منٹ سے لے کے تین بچ کے سنتانیس منٹ تک جمین جائداد کے کام میں کافی نظر کھول کر کریں ورنہ دھوکھا دھری ہونے کی بھی سمبھاونا ہے آپ کی پربل ہے سات بچ کے سنتانیس منٹ سندھیا سے لے کے رات ترے دس وجہ تک کا سمیں کرم کے چھتر میں کافی بڑھاوہ ملے گا آپ کو دوا کے بیپاری کو کافی لاب ملے گا جو ڈاکٹر سے انہیں کافی لاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور کافی انہیں فائدہ ہوگا مان سم مان کافی بڑھا ہوا رہے گا لیکن ماتا کے سواس سے پریشانی ہو سکتی ہے جیون ساتھی سے کافی لاب ملے گا کل ملا کر مذن راسی والے دن بہت اچھا آپ کا نہیں چل رہا ہے ابھی آج کے دن آپ بودھ کے ہی منتروں کا جاپ کریں اوم برام برم برام سب بدھائے نما تتہ درگا سبسدھی کے اس منتر کا جاپ کریں شروا وادھا پرشنیم ترلوکا سکلشوری امیمتیم کاری امشمت بہری بیناس نم یادیوی شروا بھوتے سو بھرتی روپین سنسیتا نمستسے نمتسے نمتسے نمو نما کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبور کرکراسی چندردی بیٹھے ہوئے آپ کے تیسرے اسطحان پر چندرمہ منگل کے ہی نچتر میں ہیں منگل بیٹھے ہوئے آپ کے سبتم اسطحان پر شنی اور شکر کے ساتھ منگل آپ کی کلنی میں چندرمہ کے ہی نچتر میں ہیں تھوڑا گسے کا پرکوب جادہ رہے گا یادرہیں جادہ ہوں گی لیکن یادرہ سے آپ کو لاب بھی ہوں گے یادرہ آپ کو اگارہ بچ کے اگارہ منٹ تک ہی کرنی ہے اگارہ بچ کے اگارہ منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے تولہ راسی میں جو آپ کے چتور دھاؤ کی راسی ہے اور اگارہ بچ کے اگارہ منٹ کے بعد کسی بھی طرح کا یادرہ بڑھزت ہے یادرہ سے نقصان ہونے کی سمباب نہ ہوں گی دامپت جیبن میں تھوڑے کلہ رہنے کی سمباب نہ ہوں گی دامپت جیبن میں دوری رہنے کی سمباب نہ ہوں گی دامپت جیبن میں اداسین رہنے کی سمباب نہ ہوں گی پارٹنر شیپ سے جھنجٹ ہونے کی سمباب نہ ہوں گی پارٹنر کے بیپسائے کافی دھیمے گتی سے چلنا شروع کر دیں گے 11 بچ کے 12 منٹ سے لے کے 2 بچ کے 26 منٹ تک کا سمیں نقصان کا سمیں ہے مانسک تناؤ کا سمیں ہے بیپار میں نقصان ہو سکتا ہے لیکن بیدیس سے ہی سمیں اچھے سمانچار آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں اگر آپ بیدیس سے کاروار کرتے ہیں 2 بچ کے 26 منٹ سے لے کے 3 بچ کے 47 منٹ تک کا سمیں مات آکے سواس سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جو بیٹی پولٹیشین ہے نیتہ ہیں وہ اپنے چھتر میں جاتے ہیں تو انہیں کافی مان سممان سے نوازہ جائے گا پبلک انہیں کافی عجت دینے کی استطیق میں آتی ہیں پبلک انہیں کافی مان سممان دیں گے 3 بچ کے 47 منٹ سے لے کے 7 بچ کے 37 منٹ تک کا سمیں تھوڑا بیپار میں صدار کا سمیں ہوگا آپ کا جیون ساتھی سے تناؤ تھوڑے کم ہو سکتے ہیں کرود کی ادھکتا رہے گی جس سے بلڈ پریشر بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے سوگر بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے مہلا مطروں سے آج کے دن جھنجٹ ہونے کی سمبھاونا ہے مہلا مطروں سے دن جھنجٹ ہونے کی سمبھاونا ہے جو بیکتی ڈاکٹر سے انہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی دوہ کا بیپار کرتے ہیں کافی لاب ہوگا تو کل ملا کر کرکراسی والے دن آپ کا مدھے میں ہی ہے آج کے دن کبھی کالا رنگ کا پریوں گ نہ کریں کالے بستر کا پریوں گ نہ کریں آج کے دن ہلکا گلا majorspus کا پریوں گ کریں لال بستر کا پریوں گ کریں کالا بستر کا پریوں گ نیلا بستر کا پریوں گ آپ کے لیے آج کے دن برجیت ہے گیتری منتر کا جاپ کریں شورج کو جل چرابیں گیتری منتر کا جاپ کریں دن آپ کا شبو سنگرہ سے چندردے بیٹھے ہوئے آپ کے دوتیے اسطحان پر منگل کے نشتر میں ہیں منگل آپ کے چھٹھے اسطحان پر بیٹھے ہوئے ہیں جمین جیدہ سے لاب ہونے کی سمبھاونا ہے فلموں میں کام کرنے والے کو لاب ہونے کی سمبھاونا ہے سنگر کو لاب ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن خرج لینے کی بھی سمبھاونا ہے 11 بج کے 11 منٹ تک آپ دھن کو سنچت کرنے میں سفل ہوں گے 11 بج کے 11 منٹ کے بعد شہندر دیو چلے جائیں گے تیر تیہ ستان پر تو کافی یارترا کا یوگ ہوگا یارترا سے آپ کو لاب ہو سکتے ہیں سنچار مادھیم سے جبردست لاب کی سمبابنائیں بنتی ہیں 11 بج کے 12 منٹ سے لے کے 2 بج کے 26 منٹ تک کا سمیں یہ سمیں کافی اچھا ہے آپ کا دیو سائے میں کافی لاب ہوگا بدھی کافی پرخر رہیں گے آپ کی ہر کام بدھی سے آپ نپٹا سکتے ہیں جیون ساتھی سے بھی تناؤ کی ستھی کم رہیں گی مان سممان پرتشتہ بڑھا ہوا رہے گا دھارمک یاترائیں مندر کے کر سکتے ہیں آپ سمیں کافی اچھا ہے 2 بج کے 26 منٹ سے لے کے 3 بج کے 47 منٹ تک کا سمیں 2 بج کے 26 منٹ سے لے کے 3 بج کے 47 منٹ تک کا سمیں سنچار مادھیم سے کافی لاب ہوگا بدھی سے کافی لاب ہونے کی استدھی بنتی ہے دیکن من کافی بیچیاں رہے گا انوانٹڈ فیر آپ میں کافی سمایا ہوا رہے گا یاترائیں سے بھی اس سمیں کافی لاب ہونے کی سمبابنائیں بنتی ہیں 3 بج کے 47 منٹ سے لے کے 7 بج کے 37 منٹ تک کا سمیں یہ سمیں تھوڑا سا کھرچ کا زیادہ ہے محلہ مطروں سے نقصام کا سمیں ہے محلہوں سے جھنجٹ کا سمیں ہے محلہوں سے پریشانی کا سمیں ہے آپ کے ہر انیتک کام کا اجابر ہو جائے گا اس سمیں تو تھوڑا گلت کام کو چھوڑیں ست کے مارک پر چلنا شروع کریں محلہوں کی عزت کرنا شروع کریں 7 بج کے 37 منٹ سے لے کے راتری 10 بجے تک کا سمیں پتا کے سواس سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سرکاری کام کرنے والے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ سمیں آپ کے لئے کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے 7 بج کے 37 منٹ کے بعد تو آرام سے گھر پر رہے ہیں ربی بار کا دن ہے سورج کو جل چرابیں جل میں تھوڑا سا گونڈ ڈال دیں تھوڑا سا حلدی ڈال دیں اوہ ام گھرنی ہے سورج آئے نما اوہ ام گھرنی ہے سورج آئے نما جب کرتے ہوئے سورج کو جل چرابیں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبور کنیا راسی چیدر دیو آپی کی راسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں منگل کے نچتر میں ہیں منگل پنچب میں بیٹھے ہوئے ہیں سکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدھر سستان کو دیکھ رہے ہیں لاب ہی لاب ہے ہر طرح سے لاب ہوگا 11 بج کے 11 منٹ کے بعد چیندرما چلے جائیں گے تولہ راسی میں اور منگل کے ہی نشتر میں رہیں گے چیترانہ شتر میں چیندرما جب تولہ راسی میں جائیں گے تو آپ دھن کے سنچے کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں دھن کے پرتی آپ کافی پلاننگ بنا سکتے ہیں اس کو سنچے کرنے کے لئے جمین جائدہ سے آپ کو فائدہ ہونے کی سمبابنا ہے پربل رہیں گے سنتان سے کافی فائدہ ہونے کی سمبابنا ہے پربل رہیں گے دھن کا آگمن ہوگا بھائی سے مدد ملیں گے بھائی سے کافی اچھے سمبند بنے رہیں گے مہلا مطروں سے بھی اچھے سمبند آپ کے رہیں گے سورج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سپتہ مستان پر سورج شنی کے نچتر میں ہے سنی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پنچہ مستان پر بھول کر بھی آج کے دن لف میریج بھاگ کر سادھی نہ کریں خود سے سادھی کرنے کا پربل یوگ ہے آپ کو ایک گارہ بچ کے بارہ منٹ سے لے کے دو بچ کے چھبیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں لاب کا سمیں ہے پرتیوکتہ پڑکشہ میں جو بیکتی بیٹھے ہیں اگر ریجلٹس نکلتا ہے تو ان کے فیور میں نکلے گا بیپسائے میں بھی آپ کو کافی لاب ہوں گے مطروں سے کچھ کرز لینے کی استطیق بنتی ہے دو بچ کے چھبیس منٹ سے لے کے تین بچ کے سینٹ آلیس منٹ تک کا سمیں پیٹرنل پروپٹی بھی سے کافی لاب ملے گا پیٹرنل پروپٹی کے بیباد آپس میں بیٹھ کے آپ سلجھا لیں گے تو کل ملا کر یہ سمیں آپ کے لئے اچھا سمیں ہے تین بچ کے سینٹ آلیس منٹ سے لے کے سات بچ کے سینٹ آلیس منٹ سندیہ تک کا سمیں یہ سمیں آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے ہر کام میں آپ کو سفلتا ملیں گے کنیا سنتان سے لاب ملے گا مان سمانہ میں بردی ہوگی کافی رومانٹک موڈ میں آپ رہیں گے لیکن تھوڑا سا بلڈ پیشر کی پروپلم ستائیں گے آپ کو پیٹ میں کچھ درد ہونے کی سمبابنہ بنتی ہیں پیٹ میں اتھے دکھ گیس ہونے کی سمبابنہ بنتی ہیں لیورپنکریاز میں سوجن ہونے کی سمبابنہ بنتی ہیں تو ترہا سواس پر آپ کو دھیان دنے کی ضرورت ہے سواس پر دھیان دے کنیا راسی والے آج کے دن آپ بودھ کے ہی منتروں کا جاپ کریں درگا جی کا ایک سو آٹھ نام جاپ کریں کافی لاپ ہوگا دن آپ کا شب ہو تولہ راسی چیندر دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بار میں اسثان میں 11 بچ کے 11 منٹ تک چندرمہ آپ کے بار میں اسثان کنیا راسی میں رہیں گے تو 11 بچ کے 11 منٹ تو کوئی بھی یاترہ آپ نہ کریں 11 بچ کے 11 منٹ ایم کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے آپ ہی کی تولہ راسی میں یاترہ کا یوگ بنتا ہے یاترہ ہوں گے اور یاترہ سے آپ کو کافی لاپ ملنے والا ہے جمین جائدات کے کام سے کافی لاپ ملنے والا ہے باہن سے کافی لاپ ملنے والا ہے دن اچھا ہے بیرسپتی دیب اور بدھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پنچم اسثان پر آئے اسثان کو دیکھ رہے ہیں ہر اچھاؤں کو پوری کریں گے ہر اچھا بیرسپتی دیب پوری کریں گے دو بج کے چھبیس منٹ سے لے کے تین بج کے سیتالیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں تھوڑا سا مانسک تناؤ کا ہوگا گصہ کا زیادہ یوگ ہے اس سمیں بینا مطلب کے آپ میں گصہ کا بھابنائے رہیں گے لوگوں سے بدلے لینے کی بھابنائے رہیں گی خاص کر کے محلہ مطروں سے کافی تناؤ رہے گا جیب انسکتی سے کافی آپ کو لاب ملے گا لیکن یہ سمیں تھوڑا سا سمل کر چلنے والا ہے آپ سمل کے چلیں تین بج کے سیتالیس منٹ سے لے کے سات بج کے سیتیس منٹ تک کا سمیں لاب کا سمیں ہے جمین جائداد سے لاب ہوگا جمین جائداد کے ڈیلنگ سے لاب ہوں گے آپ کو پراکرم آپ کا بڑھا ہوا رہے گا پراکرم سے بھی لاب ہوگا یہ سمیں آپ کے لئے اچھا سمیں ہے ہر طرح سے اچھا سمیں ہے منگل چطورتستان میں بیٹے ہوئے ہیں سب تم درشتی سے دیکھ رہے ہیں آپ کے دامپت جیون کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا دامپت جیون میں تکلیف ہونے کی سمبابنہ ہے دامپت جیون میں کھٹ پٹ ہونے کی سمبابنہ ہے تو تھوڑا دامپت جیون پر تھوڑا دھیان رکھیں تین بج کے سیت آلیس منٹ سے لے کے سات بج کے سیتیس منٹ تک آپ اپنے دامپت جیون میں تھوڑا سا سیم پڑھتے ہیں سات بج کے سیتیس منٹ سے لے کے راتری دس بجے تک کا سمیں جو بیکتی سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کے لئے اچھا سمیں ہے جو بیکتی ڈاکٹر ہیں ان کے لئے اچھا سمیں ہے تو آج کے دن آپ ہنوان چل عیساء کا پارڈ کریں یا بجرنگ بان کا پارڈ کریں یا ہنوان جی کے منتروں کا جاب کریں اوم پوانندنائے شوہا اوم پوانندنائے شوہا یا اوم ہنگ پوانندنائے شوہا اوم ہنگ پوانندنائے شوہا کافی لاب ہوگا دن آپ کا شوہا برسک راسی چندر دیو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کنیا راسی میں جو آپ کے اکادس بھاو کی راسی ہے چندر ماں منگل کے نشتر میں ہے منگل تیرتیہ ستھانے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سے کافی لاب ہوگا یاترائے میں کافی لاب ہوں گی سنچار مادھیم سے کافی لاب ہوگا جمین جائدہ سے کافی لاب ہوگا پراکر ماں کا کافی بڑھا ہوا رہے گا 11 بج کے 11 منٹ کے بعد چندر دیو چلے جائیں گے تولہ راسی میں جو آپ کے بار میں بھاو کی راسی ہے تو 11 بج کے 11 منٹ کے بعد کسی بھی طرح کا یاترہ نہ کریں یاترہ سے کافی نقصان ہوں گے یاترہ میں تھوڑی بہت چوٹ لگنے کی بھی سمبھاونا ہے پربل رہیں گے آپ کے 11 بج کے 12 منٹ سے لے کے 2 بج کے 26 منٹ پی ایم تک یہ سمیہ آپ کے لئے اچھا ہے پرتیوکتہ پڑھچھاں سے کافی لاب ہوگا جن بیکتیوں کا آج پرتیوکتہ پڑھچھا ہے ان کے پڑھچھاں کافی اچھے جائیں گے جمین جائدہ سے لاب ہوگا تو یہ سمیہ آپ کے لئے اچھا ہے 2 بج کے 26 منٹ سے لے کے 3 بج کے 47 منٹ تک کا سمیہ یہ سمیہ کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے من کافی پریشان رہے گا سنچار مادھیم سے نقصان ہوں گے بیدیس کے کارچھتر سے نقصان ہوں گے یاترہ میں کئی طرح کی پریشانیاں ہوں گے 3 بج کے 47 منٹ سے لے کے 7 بج کے 37 منٹ تک کا سمیہ یہ سمیہ کافی اچھا ہے آپ کا جو بیکتی سنگر ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی موڈلنگ کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی پولیس سیوا میں ہیں ان کا پڑھا کرن کافی بڑھا ہوا رہے گا جو بیکتی لکری ادیوک سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کافی اچھا چلے گا لیکن جو بیکتی لوہے کے بیپاری ہیں انہیں آج کرج لینے کی نوبت آ جائے گی گھر پڑیوار میں ہی کرج لینے کی نوبت آ جائے گی جو بیکتی سنچار مادھیم سے کام کرتے ہیں ان کی بھی استطیتی آج اچھی نہیں رہے گی ان کے بھی کوئی کام آج بننے والے نہیں ہیں 3 بج کے 47 منٹ سے لے کے 7 بج کے 37 منٹ تک کا سمیہ خرچ کی کافی یہ دیکھتا رہے گی مہیلا مطروں میں زیادہ خرچ ہوگا اس تلی پکس پر آپ زیادہ پیسہ خرچ کریں گے جس کے کارن آپ کچھ دنا اور گرسیت ہو جائیں گے تو برسک راسی والے دن آج آپ کا ملا جھلا ہی ہے چونکہ چندرم آپ 11 بج کے 11 منٹ کے بعد آپ کے بار میں میں چلے جائیں گے تو مانسک پرشاند زیادہ آپ رہیں گے آج کے دن سی والے جائیں اور چاول نے بھینا ٹوٹا ہوا چاول نے اور ایک ایک چٹکی چاول چرہتے ہوئے جنگشہ ماہ پالے پالے چاول چرہنے کے بعد جل چرہوے اسی مندر سے کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبور دھنوڑاسی چندردے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دس سمستان پر کنیاراسی میں منگل کے نشتر میں ہیں منگل آپ کے دودھیے ستانے بیٹھے ہوئے ہیں دھن وہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج دھن کو پکر کے رکھیں گے آپ کافی سنچت دھن کو کافی پکر کے رکھیں گے کسی بھی طرح کا اسے ہانی نہیں پہنچنے دیں گے 11 بچ کے 11 منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے آپ کے تولاراسی میں جو آپ کے ایک عادرز بھاو کی راسی ہیں تولاراسی کے سوامی سکردیب آپ کے دھن بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا ہی سندر سمیں ہوگا 11 بچ کے 11 منٹ کے بعد دھن میں کافی پروتری کریں گے میٹھی بچن بولیں گے لیکن اچانک گس آتی جائے گا اور میٹھا بچن آپ کا دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا تو بانی پہ کنٹرول لکھیں لیکن جو سنگر ہیں گانا گاتے ہیں جو نرد کرتے ہیں بیسیز کر کے جو پینٹنگ کا کام کرتے ہیں آج کا دن بڑا ہی ساندھا رہے ہیں 11 بچ کے 12 منٹ سے لے کے دو بچ کے 26 منٹ تک کا سمیں ہے لاب ہی لاب کا سمیں ہے یاترہ سے کافی لاب ہوں گے بھائی سے کافی لاب ہوگا بیدیش سے کافی لاب ہوگا سنچار مادیم سے کافی لاب ہوگا دو بچ کے 26 منٹ سے لے کے تین بچ کے 47 منٹ تک کا سمیں اس سمیں بھی کافی لاب ہوں گے آپ کو بیسیز کر کے سنچار مادیم سے لاب ہوگا جو کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں موائل کا کام کرتے ہیں موٹا لائے ہونے کی سمباونہ ہے دن روی بار ہے تو کیا ہوا بیدیش سے اچھے ڈیلز ہو سکتے ہیں آپ کے جو بیکتی سکول چلاتے ہیں جو بیکتی کتابوں کا بیجنس کرتے ہیں جو بیکتی پرنٹنگ پریس سلاتے ہیں ان کے کے لیے بھی سمیں بڑا ہی ساندھار ہے دو بچ کے 26 منٹ سے لے کے تین بچ کے 47 منٹ تک کا سمیں بھی آپ کے لیے ساندھار ہے تین بچ کے 47 منٹ سے لے کے سات بچ کے 37 منٹ تک کا سمیں یہ سمیں کچھ روٹنے کا ہے کچھ منانے کا ہے ماننے کا ہے کچھ روٹنے کا ہے کبھی آپ اونچے شور میں بات کریں گے کبھی آپ بلکل ہی رومانٹک موڈ میں بات کریں گے تو ملا جولا ہے بانی میں آپ کو سیم رکھنی ہے جتنا میٹھا بولیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا تو کل ملا کر تین بج کے سیتالیس منٹ زلے کے سات بج کے سیتالیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے اچھا ہے مہلا مطروں سے جھنجھٹ نہ کریں مہلاوں سے جھنجھٹ آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے اچھے بچن بولیں کٹھور بچن سے ناتا توڑ لیں سات بج کے سیتالیس منٹ سے لے کے راتری دس بجے تک کا سمیں یہ سمیں ان کے کے لئے اچھا نہیں ہے جو ہردہ روگی ہیں آپ کے لئے یہ سمیں کہیں سے اچھا نہیں ہے ہردہ روگ سے آپ سابدھان رہے ہیں تھوڑا بہت بھی پروبلم آپ کو دکھلائی دیتا ہے تو ایمیڈیٹ ڈاکٹر سے کونٹیکٹ کریں پھر بابا رحمدیو کا جو اکسرسائز ہوتا ہمیں تو نہیں معلوم ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن سات بج کے سیتالیس منٹ سے لے کے راتری دس بجے تک کا سمیں آپ کے لئے اچھا نہیں ہے آج کے دن آپ سورج کے منٹروں کا جرور جاپ کریں گائتری منٹر کا جرور جاپ کریں کافی لاب ہوگا راکتری میں سندیا کے بعد آرام سے گائتری منٹر کا جاپ کریں بسیس کر کے جو ہردہ روگی ہیں بہت ہی لاب ہوگا دن آپ کا شبو مکر راسی چندردے بیٹے ہوئے آپ کے بھاگباؤں میں کنیا راسی میں بیٹے ہوئے ہیں چندرمہ منگل کی نشتر میں ہیں منگل آپ کے لگن میں بیٹے ہوئے ہیں راسی پہ بیٹے ہوئے ہیں منگل بھی آپ کے چندرمہ کے ہی نشتر میں ہیں گوچر میں تو بھاگ اور لگن کا سانتار سمبند ہو رہا ہے گسے کا ادھکتہ رہے گی آپ میں لیکن قسمت پون روپ سے ساتھ دے گا آپ کا 11 بچ کے 11 منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے آپ کے تولہ راسی میں جو آپ کی کنلی کا درسم بھاو کی راسی ہے چندرمہ منگل کے ہی نشتر میں رہیں گے اور کافی کرمت رہیں گے اپنے کار چھتر میں آپ پرسار تھا آپ کا کافی بڑا ہوا رہے گا جمین جہدہ سے آپ کو کافی لاب ہونے کی استطیق ہے لیکن مہلہوں سے جھنجٹ ہونے کی استطیق بنتی ہے مہلہ مطروں سے جیدہ جھنجٹ ہونے کی استطیق بنتی ہے اگر کوئی مہلہ مطر آپ کے ہیں یا آپ کوئی living relation میں رہا رہے ہیں تو وہ ٹوٹنے کی سمیں آگئی ہے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے 11 بچ کے 12 منٹ سے لے کے 12 بچ کے 26 منٹ کا سمیں دھنلاب کا سمیں ہے بانی میں آپ کی بے سرین کوٹنیتی والی بانی رہے گی کافی بدھی مطا سے کام کریں گے کافی دھارمی کچھن بولیں گے بانی سے آپ کے اچھی اچھی لوگ پرابیت ہوں گے جب آپ بولیں گے تو لوگ رک جائیں گے آپ کی بانی کو سننے کے لیے 2 بچ کے 26 منٹ سے لے کے 3 بچ کے 47 منٹ تک کا سمیں کار چھتر میں کافی بھاگ دور رہے گا لیکن ہر کام آپ کے بنیں گے دھن کا سنگ رہ کریں گے 3 بچ کے 47 منٹ سے لے کے 7 بچ کے 37 منٹ تک کا سمیں یہ سمیں کہیں سے اچھا نہیں ہے حالانکہ جمین جائدات سے لاب ہوگا لیکن مہیلہ مدر سے جھنجٹ ہونا تے ہے جو لوگ living relation میں ہیں ان کا ٹوٹنا تے ہے آپس میں کافی جھنجٹ رائی ہونا تے ہے ہم لوگ ہندوستانی ہیں ہندوستانی سببیتہ کچھ اور کرتی ہے سنسکریتی کچھ اور کرتی ہے ہم لوگ ہندوستانی بھارتی سنسکریتی کے امسار کام کریں تو زیادہ فیدہ ہے 7 بچ کے 37 منٹ سے لے کے راتے 10 بچے تک کا سمیں پراکرم کافی بڑا ہوا رہے گا بیدیش سے کافی لاب ہوگے ہر طرح سے یہ سمیں اچھا ہے تو مکر راسی والے آج کے دن ہنمان چلیسہ کا 11 آوار پاٹ کریں تتہا درگا سبسطی کے 32 ناموں کا جرور جاب کریں درگا سبسطی کے اس منٹر کا بھی جاب کر سکتے ہیں سروہ وادہ پرشنیم تی لوکس اکلشوری ایم ایم تو ایم کاریم اشمت بہری وینا شرم کافی لاب ہوگا دن آپ کا شروع کم بھر آسی چندر دیو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسٹرم اسٹھان پر جو 11 بچ کے 11 منٹ تک ہی رہیں گے اسٹرم اسٹھان آپ کے کنیا راسی کا اسٹھان ہے چندرمہ منگل کے ہی نشت میں رہیں گے منگل بار میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا سمیں نہیں ہے جب انجادہ سے نقصان ہو سکتا ہے بیدیش سے نقصان ہو سکتا ہے کام دھام میں نقصان ہو سکتا ہے کرم کا چھتر میں پریشانی ہو سکتی ہے مہلاوں سے نقصان ہو سکتا ہے 11 بچ کے 11 منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے تولہ راسی میں جس کے سوامی تولہ راسی کے سوامی سکر بھی بیٹھے ہوئے آپ کے بار میں جو آپ کے کافی پیسے خرچ کرائیں گے خرچ کیا دکھتا رہے گی کافی مارکیٹنگ وغیرہ آپ کریں گے 11 بچ کے 12 منٹ سے لے کے 2 بچ کے 26 منٹ تک کا سمیں بدھی کافی پرکھر رہیں گے آپ کے کافی دھارمک رہیں گے آپ اچھے بچن بولیں گے اور آپ کے اچھے بچن بہت بگرے ہوئے سمبند کو کافی ٹھیک کر دیں گے بریش پتی دیو بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے راسی پہ سنتان لاب دے رہے ہیں سنتان بھاکس وامی بند بھی بیرش پتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سنتان سے کافی لاب ہوگا دامپت جیون سے کافی لاب ہوگا بھاگ کے کافی پرول رہیں گے آپ کے 2 بچ کے 26 منٹ سے لے کے 3 بچ کے 47 منٹ تک کا سمیں بیدیش سے نقصان ہونے کا سمیں ہے سنچار مادیم سے نقصان ہونے کا سمیں ہے پیسہ کہیں کہیں پھنس آئے گا نیا نیویس نہ کریں کسی کو بھی پارٹنر نمبر آویں اس سمیں نیا پارٹنر کی تلاس نہ کریں نیا کام شروع نہ کریں 3 بچ کے 47 منٹ سے لے کے 7 بچ کے 37 منٹ تک کا سمیں خرج ہی خرج کا سمیں ہے لیکن جمین جائدات کا کوئی ڈیل سمیں نہ کریں مسئبت ہو جائیے 7 بچ کے 37 منٹ سے لے کے رات تک 10 بجے تک کا سمیں پیتری سمپتی میں بڑھتی ہوگی پیتہ سے کافی لا ہوگا لیکن ماتا کے سواس سے پریشانی ہو سکتی ہے تو کل ملا کر دن بڑا نہیں ہے دن گھر پریبار میں رکھ کافی ہل مل کے رہنے کا سمیں ہے گھر پریبار میں آنند اٹھانے کا سمیں ہے لیکن سنی کی سر ساتھی بھی آپ کو چل لئیے سنی بھی آج کل منگل کے نچتر میں آگئے ہیں منگل چونکہ بارمے میں بیٹھے ہوئے ہیں ماتے میں چوٹ لگنے کی سمباب نہ رہیں گی آنکھ میں پروبلم ہونے کا سمباب نہ اتی دک زیادہ ہے تو آنکھ ٹیسٹ آپ کرالے تو زیادہ اوچیت ہے آج کے دن آپ شورج کی منتروں کا جاب کریں شیبلنگ پر ایک کا رس سر آتے ہوئے عوہ نمس شیوائے شیوائے بیٹھے ہوئے ہیں بیپار میں لاک دلا رہے ایک گارہ بچ کے گارہ منٹ کے بات چندرمہ چلے آویں گے آپ کے آش ٹھم بھو میں تلہ راسی میں تو من تو کافی بیچین رہے گا آپ کا یاترہ نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے سوا ایمان آپ کا ایمان میں تبدیل ہو جائے گا سورج بیٹھے ہوئے آپ کے لگن میں اور سورج بھی شنی کے نچتر میں ہیں شنی آپ کے قاضص میں جرور بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی بھی دکھی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہ جانے دیں کوئی بھی آپ سے کچھ مانگ نے آئے تو خالی ہاتھ مجھ جانے دیں بری سپتی دی بودھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بار میں اس سوامی ہیں سواست پہ دھیان دینا ضروری ہے 11 12 منٹ سے 2 26 منٹ تک کا سمیں اتد خرج کا سمیں ہوگا جس کے قارن آپ تھوڑی پریشان رہیں گے 2 بچ 26 منٹ سے کارن بھی آپ پروبلم میں رہ سکتے ہیں تو یہ سمیں کہیں سے اچھا نہیں ہے 3 بچ کے 47 منٹ سے لے 7 بچ 37 منٹ تک سمیں ساندھار ہے صوبہ کے سارے کمی پورتی ہو جائیں جو سمیں آم 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 کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبہ راسی پل کے سنکلا میں اتنا ہیں آپ میرے چینل نشتوانی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمشکار